بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المحادثت العربیہ میں آج ہماری دوسری کلاس ہے سبق کا نام ہے مدرستی مرقب اضافی ہے نقرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے اور یہ مدرس اس میں ظرف کا وزن ہے ظرف کا سیگہ ہے مفعل کے وزن پر مدرستی فی مکان سحی میرا مدرسہ کھلی جگہ میں ہے تو مدرستی یہ مبتدہ فی مکان سحی یہ جار مجرور یہ خبر بنیں گے مکان سحی مرقب توصیفی کیونکہ دو نقرہ جمع ہو گئے میرا مدرسہ ایسی جگہ پر ہے جو کھلی جگہ ہے یعنی کھلی جگہ میں میرا مدرسہ ہے مدرسے میں ایک سہن ہے ایسا سہن جو بڑا ہے یعنی مدرسے میں ایک بڑا سہن ہے دیکھیں ہم جو توڑ توڑ کے الفاظ جو ترجمہ کرتے ہیں اس کو لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے اور پھر ایک آسان کر کے ترجمہ جو کر دیا جاتا ہے اس کو مفہومی یا بامحاورہ ترجمہ کہا جاتا ہے تو دیکھیں یوں آپ کر سکتے ہیں کہ میرا مدرسہ کھلی جگہ میں ہے اور اس میں ایک بڑا سہن ہے تو لہا میں حاز امیر کا مرجر مدرسہ ہے مدرسے میں ایک کھلا سہن ہے تو یہ ایک کا ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر فنہ ان نقرہ ہے اور فنہ کی صفت آ گیا رہی ہے فسیحن کیونکہ یہاں پر بھی دو نقرہ جمع ہو گئے لہا چونکہ خبر مقدم ہیں کیونکہ جار مجرور پہلے آ گیا تو خبر مقدم اور فنہ ان فسیحن یہ مبتدائے مؤخر اس لیے اس پر رفع پڑھا گیا اور چونکہ موسو صفت کے عراب ایک جیسے ہوتے ہیں لہٰذا فنہ اور فسیح دونوں پر رفع آیا آگے لکھائے اقدی فیہی وقت راہتی میں گزارتا ہوں اس میں اب یہ ہی ضمیر کا مرجر اگر مدرسہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا اقدی فیہا لیکن یہ ہے فیہی اس کا مطلب ہے فیہی میں ہی ضمیر کا مرجر یعنی یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے مدرسے کی طرف نہیں بلکہ فنہ کی طرف یعنی میں گزارتا ہوں اس سہن میں آرام کا وقت یعنی آرام کا وقت میں وہاں پر سپینڈ کرتا ہوں وہاں پر گزارتا ہوں اقدی میں انہ ضمیر اس کا فائل ہے فیہی کو اقدی کا ذرف لغ بنا دیں گے اور وقت راحتی یا مفعول فیہی بنے گا اقدی کا تو تین جملے مکمل ہو گئے پہلا جملہ اسمیاں خبریا دوسرا بھی جملہ اسمیاں خبریا اور تیسرا جملہ فرلیا خبریا فَأَجْلِسُ عَلَىٰ أَرِكَةٍ فِيهِ یہ ایک الگ جملہ ہے پس بیٹھتا ہوں میں صوفے پر فیہی سہن میں یعنی وہ سہن میں ایک صوفہ رکھا ہے اور اس میں میں بیٹھ جاتا ہوں تو اجلیسو فیل انا اس کا فائل نکلے گا اور وہ ضمیر کہیں لوٹے گی نہیں کیونکہ حاضر اور متقلم کی متقلم کی ضمیریں کہیں لوٹتی نہیں ہیں تو انا ضمیر اجلیسو کا فائل بنے گا علا حرف جار ہے اری کا یہ ہے جار کا مجرور یوں پھر یہ پورا جملہ مکمل ہو جائے گا او اقیفو تحت المزلاتی مزلہ کہا جاتے خیمے کو یا چھتری کو تو اقیفو یہ واؤ قاف فا اس کے حرفیس لیا ہیں درابا یدریبو وقافا یاقیفو توقفو توقفو او قیفو تو آپ جانتے ہیں کہ اگر درابا یدریبو سے یا فتح یفتہو سے یہ دو باب مثال واوی سے مزارے معروف کا اگر شیغہ ہو مزارے کا ہو معروف سے ہو مثال واوی سے ہو اور ان دو میں سے کوئی ایک باب آ رہا ہو یا تو درابا یدریبو یا پھر فتح یفتہو تو پھر اس میں مزارے کے شیغر میں واو گر جاتا ہے جیسے واہبا یاو حبو سے یاہبو اسی طرح یہاں پر او قیفو سے ادریبو سے اقیفو اقیفو تحت المزلاتی تحتا ظرف ہے اور مزلہ یہ اس میں آلہ کا وزن ہے یاد دیں آپ کو مفعل مفعلتن مفعلن تو یہ مفعلہ کے وزن پر ہے مزلہ اس کے حرف اس لیا زوان لام لام ہے زللون کا معنی سایہ ہوتا ہے تو سایہ کرنے والی چیز تو اسی وجہ سے چھتری کو مزلہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یا پھر او کا مانا یا یا ٹھیرتا ہوں میں چھتری کے نیچے یا سایہ کرنے والی چیز کے نیچے تو یہ تحت المزلہ یہ مفعل فیہی بن جایا گا اقیفو کا اقیفو میں وہی آنازمیر فائل نکلے گی او اجری ہنا و ہنا کا ما اخوانی تلامیزی آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو اس میں اشارہ کہ گردان جب پڑھائی تھی تو اس میں ہنا ہنا کا ہنا لکا یہ الفاظ گزرت ہے نا تو ہنا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے اور ہنا کا اس میں اشارہ برید کے لیے یہاں وہاں او وہاں ٹھیک ہے ہنا ہنا کا ہنا لکا تو ہنا ہنا کا اس کا مطلب یہ ہے یہاں وہاں ادھر ادھر اگر آپ اس کا معنی نکالیں تو آپ کو ملے گا ڈشنری میں یہاں وہاں ادھر ادھر اور اجری کا معنی ہوتا ہے دوڑنا یا دوڑتا ہوں میں یہاں وہاں یعنی ادھر ادھر میں بھاگتا ہوں وہ بتا رہا ہے اپنے سکول کے بارے مدرسے کے بارے میں کہ اس میں ایک سہن ہے میں اس میں آرام کرتا ہوں سائے دار چیز کے نیچے اس میں ایک سوفا رکھا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اور کبھی بیٹھ جاتا ہوں کبھی آرام کرتا ہوں اور کبھی یہاں سے وہاں میں دوڑتا ہوں کس کے ساتھ مارا اخوانی تلامیزی اخوان آگے اخوان بھائی کو کہا جاتا ہے تلامیز طلبہ طلبہ ساتھیوں کے ساتھ میں کھیلتا ہوں یعنی کلاس فیلوس کے ساتھ میں کھیلتا ہوں مار مضافے ہمیشہ مضاف بنتا ہے اخوان یہ بھی مرکب اضافی ہے یعنی اخوان مضاف علے پھر مضاف اور یازمیر مضاف علے اور یہ بھائی کون سے ہیں یہ طلبہ بھائی ہے نا اس کا مطلب اخوان کی صفت آگے آ رہی ہے تلامیز اور چونکہ اخوان مضاف علے ہونے کی بنا پر مجرور ہے اسی وجہ سے تلامیز پر بھی کسرہ آ گیا اور یہ تلامیز جو ہے جمع منتحل جمع ہیں غیر منصرف ہے اس پر کسرہ اور تنویر نہیں آتے لیکن چونکہ یہاں پر علیفلام داخل ہو گیا لہٰذا کسرہ پڑھنا بالکل درست ہے آگے فرماتے ہیں وَفِ قُلِّ فَسْلٍ قَمَاطِرُ یہاں پر بھی اب جمع منتحل جمع کا ایک وزن اور آ گیا فَعَعِل اور ہر فَسَل فَسَل مطلب کلاس ایک ریک جو ہوتا ہے جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں لکڑی کا بکس اس کو قماطر کہا جاتا ہے کہتا ہے کہ ہر کلاس میں قماطر ہیں کتابیں رکھنے کے ریکس بنے ہوئے ہیں وَيَجْلِسُ عَلَى مَقَارِدِ حَدْ تَلَمِيز تَلَمِيز پر رفع آیا یجْلِسُ کا فائل بن رہا ہے اور بیٹھتے ہیں تلَبَا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تلَمِيز جب تلمیز کی جمع ہے تو ہونا چاہیے تھے یجْلِسُونَ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ظاہر جب فائل آ رہا ہو تو فائل ہمیشہ واحد لائے جاتا ہے تو چونکہ تلَمِيز جمع تھی تو یجْلِسُونَ ذکر نہیں کریں گے یجْلِسُ لے کر آئیں گے بیٹھتے ہیں تلَبَا عَلَى مَقَارِدِ حَا اپنی سیٹوں پر مَقَارِد سیٹ کو کہا جاتا ہے اگر آپ نے جہاز میں کبھی سفر کیا ہو تو وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے لکھا ہوتا ہے سیٹ تو وہاں مَقَارِد لکھا ہوتا ہے تو مَقَارِد یعنی سیٹ ہیں تو کہتے ہیں کہ تلَبَا اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں وَفِقُلِّ فَسْلِن قَمَاتِر اور ہر کلاس کے اندر قَمَاتِر ہیں یعنی کتابے رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں وَفِقُلِّ فَسْلِن یہاں پر بھی ایسا ہی ہے جار مجرور پہلے ہے اور ایک اس میں نکرہ بات میں ہے تو خبر مقدم اور مبتدائے موخر کی ترقیب ہوگی اسی وجہ سے وَفِقُلِّ فَسْلِن یہ خبر مقدم اور قَمَاتِر مبتدائے موخر ہے جو کہ مرفو ہے اور تنمیر نہیں آئے گی کیونکہ یہاں پر یہ غیر منصرف ہے